موسیقی 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 ڈاکٹرز کی ٹیم کو فیرز آباد بھی جائے جو جانچ کرے گی کہ آخر یہ بخار کیوں فیل رہا ہے فیروز آباد میں وائرل فیوہ ٹینگو کا کہر جاری خطرے کو دیکھتی ہوئے سی ایم یوگی ہوئے سخت سی ایم یوگی نے فیروز آباد سی ایم او کو ہٹایا فیروز آباد میں ان دنوں وائرل فیور اور ٹینگو نے کہر برپا رکھا ہے اس بیماری کی وجہ سے اب تک ساٹھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے عالم یہ ہے کہ اس کے حصر کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جارہا ہے ایسے میں مکہ منتری یوگی آدیت نات نے اب خود ماملے کی کمان سمحان لی ہے ابھی دو دن پہلے ہی سی ایم یوگی نے جنم آشتھمی کے موقع پر فیروز آباد کا دورہ کیا تھا اس دوران وہ میٹکل کالیج بھی گئے تھے جہاں انہوں نے بھرتی مریج کے پرجنوں سے ملاقات کی تھی ایس کے ارامہ سی ایم یوگی آدیت نات نے سودامہ نگر پہنچ کر بھی پیڑتوں کا حال چال جانا تھا میٹکل کالیج میں نرکھن کے دوران سی ایم یوگی آدیت نات نے کومل لام کی ایک بچی سے مل کر اس کا حال جانا بارہ سال کی کومل بھی اس بیماری سے بچ نہیں پائی اور اس کی بھی موت ہو گئی اور شاید کومل کی موت نے ہی مکہ منتری یوگی آدیت نات کو جھگ جھور کر رکھ دیا پیروڈ آباد دورے کے دوران سی ایم یوگی نے کہا تھا کہ جس نے بھی لہ پروائی کی ہے اور اس کے خلاف سخت کاروائی ہوگی اور ہوا بھی ایسا مکہ منتری یوگی آدیت نات نے پیروڈ آباد کے سی ایم مو نیتا کل شریشت کو ہٹانے کا آدیش دیا اور ان کے جگہ پر ڈاکٹر دینیش پریمی کو فیروڈ آباد کا نیا سی ایم مو بنایا گیا ہے آپ بھی سنیے جب سی ایم یوگی آدیت نات فیروڈ آباد پہنچے تھے تو انہوں نے کیا کچھ کہا تھا ہر ایک بیکتی کو اس پرکار کی سندک در ماملوں میں بچاؤ کرنے کے لیے کیا اور بھی اپائی کی جا سکتے ہیں اس کے بارے میں اور ساتھ ساتھ اگر کسی اسطر پر کوئی لاپروائی ہوئی ہوگی تو اس کی جواب دہی بھی تیہ کرنے کے لیے سر پچیس سر پچیس سی ایم او کو ہٹ آنے کے علامہ مکہ منتری یوگی آدیت نات نے دو اور پڑے آدیش شارع کیے ہیں جن میں جیانٹ کے لیے گیارہ بھی شگیہ ڈاکٹر کی ٹیم پیروڈ آباد پہنچے ٹیم بچوں کا علاج کرے گی اور بیماری کی وجہ پتہ لگائے گے اسپطان میں سبھی بچوں کا علاج بلکول مفت ہوگا فیروڈ آباد نے وائرل اور ڈینگو کے پڑھتے کہہر کو دیکھتے ہوئے سرکار بھی ایکشن موڈ میں آ گئی ہے لگاتار مریجوں کی پڑھتی سنکھیا سے اسپطانوں میں حالات بھائیابہ ہوتے جا رہے ہیں انڈین کانسیل آف میٹکل ریسرچ یعنی آئی سی ایم آر کی ٹیم نے بھی مرتک اور بیمار بچوں کا سیمپل لیا تھا آج شنکہ تھی کہ 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 کورونا کے کسی نئے ویریانٹ سے تو موتے نہیں ہو رہی ہیں حالانکہ اب تک کی ریپورٹ میں ایک بھی کورونا کیا کیس نہیں ملا ہے اس وائرل پیور اور ڈینگو کا اثر کیول فیروڈ آباد تک سیمیت نہیں ہے بلکہ یہ آگرہ اور مطورہ تک بہت چکا ہے سواسو بیبھاگ بھی اس بکھار کو لے کریکشن میں آ گیا ہے کوئٹ اور وائرل کے بعد اب ڈینگو نے لگاتار پیر پسارنا شروع کر دیا ہے بیتے دنوں میں لگ بک تین درزن سے زیادہ موتے ہو گئی ہیں اس وقت باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیلتھ منسٹر جی پرتاب جی موجود ہیں سر جس طریقے سے اب ڈینگو کا کہہر لگاتار بڑھ رہا ہے ایسے میں کیا تیاریاں ہیں سواست بیباکی کیونکہ اگر میں بات کروں ہسپٹلز اور پرائیوٹ یا گورنمنٹ تو یہاں لگاتار پیشنٹس آ رہے ہیں اور موتے بھی ہو رہی ہیں ابھی تک جو ڈینگو کے بارے میں انکنفرمڈ ریپورٹس مانا جائے گا کیونکہ فیروز آباد میں جو مرتی ہوئی تھی بیالیس لوگ کا ان کا سیمپلنگ چلا گیا ہے کے جی امیو میں اور جو ٹیسٹ پرکریہ ہونی ہے وہ آج شام تک یا کل صبح تک آنے کی سمبھون ہے جس سے ہم اس کو اچھی طرح سے جان لیں گے کہ ڈینگو ہی ہے یا کسی اور پرکار کا بکار ہے جس کا کچھ ابھی بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے تو یہ ایک بات تھی دوسری بات تھی کہ فیروز آباد کے نگر نگم میں جب یہ گھٹنا ہوئی تھی تو مانی مکونتی جی سویم اس کا سنگیان لے کے وہاں پہنچ بھی گئے تھے ان کے ساتھ ہم لوگ کے سواس میں واقعے اپر مکسچے بھی گئے تھے آگرہ اور علیگر سے ٹیمز گئے تھے جانچ کرنے کے لئے اور 19-19 ہم نے ریپیڈ ریسوانس ٹیمز بنا کے نگر نگم میں نگر نگم کے کرمچاری کے ساتھ میں اور سواس صدیقاریوں کے ساتھ میں گھروں کا چیک کرنے کے لئے ہم لوگ نے لگا دیا تھا جس میں پانچ سو ترسٹھ گھروں کا ہم نے جب جانچ کیا تھا تو اس میں کہیں نہ کہیں فریج کے نیچے کا ٹری یا گملے کا کچھ اس طرح کے ٹریز ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں پانی بھلا تھا اس میں لاوہ پایا گیا تھا یوپیم بودھوار سے سکول کھول دیئے گئے ہیں لیکن فیروز آباد میں 6 ستمبہ تک اسکول بند رکھنے کی آدھےش دیئے گئے ہیں یہ فیصلہ یہاں فیل رہے وارل پیبر کو دیکھتی ہوئے لیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے فیروز آباد میں ڈینگو اور وارل سے گرسید بچوں کی سنکھیا سیکڑوں میں ہو گئی ہے جن علاقوں میں اس کا سب سے زیادہ کہہ رہے وہاں سنناٹہ پسرا ہوا ہے اس ماملے میں راجنیتی بھی جم کر ہو رہی ہے کانگریس کے پرتیش شدیت آجے للو بھی مانگلوار کو یہاں مریجوں کو دیکھنے پہنچے تھے اس موقعے پر بھی وہ راجنیتی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے اور یوگی سرکار پر جم کر شنا سادھا تھا مکہ منتری جی ابھی چناؤ پرچار میں بیست ہے ابھی راشت پتی کو لے کر گھومنے میں بیست ہے وہ یہاں جو بچے روچ کال کے گال میں سما رہے ہیں ان کے انتجام کا ان کے علاج کا اور ان کی بیوستہ کے لیے مکہ منتری جی کے پاس ان کے محقمے کے پاس سمیں نہیں ہے ایک طرف ان کے بڑے بڑے برانڈنگ لگتے ہیں ہورڈنگ لگتے ہیں پوشٹر لگتے ہیں اور جمینی حقیقت جب اسپتالوں میں آئیے تو یہاں دیکھنے کے اپرانت دکھتا ہے کہ مریض کتنا سوکا کل ہے کتنا پریسان ہے ہتاس ہے اس کے علاج کی کیا بیوستہ ہے پیروز آباد کے جین علاقوں میں اس بیماری کا سب سے زیادہ اثر ہے ان علاقوں میں سب سے زیادہ بچوں پر اس بیماری کا اثر ہو رہا ہے بچوں کو بخار آتا ہے کم جوری محسوس ہوتی ہے لوگ اسپتال لے جائے جاتے ہیں اور ایک یا دو دن میں ہی ان کی موت ہو جا رہی ہے دس دن کے اندر اسی کولونی سے سات بچوں کی موت ہو چکی ہے موتوں کی آنکھڑوں کو لے کر پرشیاسن اور شیاسن الگ الگ دکھائی دے رہا ہے بدھاک منیش اسیجا کی مانے تو پچپن سے ساتھ موتے ہو چکی ہیں لیکن پرشیاسن اس کی پوستی نہیں کر رہا ہے پرشیاسن کی مانے تو ابھی تک ایک تاریس موتے ہوئی ہیں مکی منتری یوگی آدیت ناٹ بھی انتاریس موتوں کی پوستی کی تھی جس میں بتیس بچے ساتھ بڑے شامل تھے ہم نے بتایا جو پہلے ڈاٹا دیا گیا تھا مزری جی نے بتایا تھا اس کی ڈیتھ ہارڈٹ کی گئی اس میں دو کارڈیاک ڈیتھ تھے اور جب بعد میں دیکھا گیا تو ان کی کلیر ڈینگو سے کسی ان لوگوں کی موت نہیں تھی تو اب چھتیس ہمارے پاس بچے ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے اور پانچ ایڈر تھے ٹوٹل ٹوٹی ون نگر ویدائک بھاشپا نگر ویدائک منیش اسیجہ کی مانے تو پچپن سے ساٹھ موتیں ابھی تک ڈینگو سے ہو چکی ہیں لیکن پرشاسن اس کی پشٹی نہیں کر رہا ہے لیکن مکمنتری یوگی عدیتنات نے بھی انتالیس موتوں کی پشٹی کی تھی جس میں بتیس بچے شامل تھے ساتھ بڑھے تھے لیکن ابھی بھی ایڈر نے پریس وارتہ کی ہے وہ نے ماتر چھالیس ہی موتوں کا ذکر کی آئے اس میں صحیح سے آکڑے ابھی تک نہیں دے پائے ہیں ایک گیارہ سدسیہ ٹیم بھی فروز آباد ویشیس ڈکٹروں کی ٹیم فروز آباد بھیجی گئی ہے جو زیادہ محلے محلے میں مریض نکل رہے ہیں وہاں پر سیمپلنگ کریں گے پانی کے سیمپل لیں گے گندگی کیا ہے آخر اتنی بڑی تعداد میں موتیں کیوں ہی ہیں اس کی جانکاری لیں گے ڈکٹر ابھی ٹیم یہاں پر آ چکی ہے اور محلوں میں روانہ ہو گئی ہے وہاں سیمپلنگ کریں گے اور لخنوں جا کے رپورٹ کریں گے محمد شاہد انڈیا نیوز فروز آباد